حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا نبی غریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ہم سے فرمایا کہ گوا رہنا